ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر نارندر موڈی حکومت نے ملک بھر میں سی اے اے نافذ کرنے کے فیصلے پر عمل آوری شروع کر دی ہے بی جے پی نے دوہزار انیس لوگ سبا انتخاب سے قبل اپنے منشور میں سی اے اے کو شامل کیا تھا اور اب دوہزار چوبیس لوگ سبا انتخاب کے اعلان سے این خبر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے سے مطالق موڈفکیشن جاری کر دیا ہے طلبہ کے تعلیمی سیٹفیکٹس پر ماں اور باپ دونوں کے ناموں کے اندراج کی عدالت نے ہی دید دی ہے دیلی ہائی کورٹ نے شناخت کے برابری کو سنفی و مواقع کی برابری کی طرح اہم قرار دیتے ہوئے طلبہ کی تعلیمی اصنات پر والدین کے ناموں کے اندراج سے مطالق اہم فیصلہ سنایا ہے عدالت نے کہا ہے کہ طلبہ سے مطالق ہر اس دستاویز پر جس پر والد کا نام ہوتا ہے والدہ کا بھی نام درج کیا جائے عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام یونیورسٹیز کے لیے اس وقت کی پاسداری کرنا ضروری ہوگا اور اس پر کسی طرح کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے لاؤ گریجویٹ رتکہ نے اس سلسلے میں عدالت میں درخواست داخل کرتی ہوئے کہا تھا کہ اس نے ایم ٹی لاؤ سکول ڈیلی سے پانس سالہ بی اے الیل بی کورس کیا ہے اور اسے جب ڈگری دی گئی تو اس پر صرف اس کے والد کا نام درج تھا درخواست گزار نے عدالت سے کہا کہ اس کی ڈگری پر اس کے والد اور والدہ دونوں کا نام ہونا چاہیے اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے ایک ایسا موضوع اٹھایا ہے جس کی بظاہر کوئی اہمیت نظر نہیں آ دی لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کی سماجی اہمیت بہت زیادہ ہے اس زمن میں یونیورسٹی گرانڈز کمیشن نے چھے جون دوہزار چودہ کو ایک سرکلر بھی جاری کیا تھا لیکن اسے نظرانداز کیا جا رہا ہے جس پر عدالت نے افسوس کا بھی اظہار کیا عدالت نے کہا کہ سیٹیفیکٹ پر والدین کا نام ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے الیکٹرول بانڈز کے معاملے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کو راہت دینے سے انکار کرتے ہوئے کل تک اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کرنے کی ہدایت دی سٹیٹ بینک آف انڈیا نے سیاس جماعتوں کو موصل ہونے والے ہر الیکٹرول بانڈز کی تفصیلات ظاہر کرنے کے لیے آخری تاریخ تیس جون دوہزار چوبیس تک بڑھانے کی درخواست داخل کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے سخت موقع اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا بانڈز سے متعلق تمام معلومات کل تک فراہم کریں اور الیکشن کمیشن اسے پندرہ مارچ تک شائع کریں سپریم کورٹ نے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی اس درخواست مسترد کر دیا جس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو الیکٹرول بانڈز کی تفصیلات شائع کرنے کے لیے تیس جون تک کا وقت طلب کیا گیا تھا عدالت نے ایس بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بارہ مارچ تک الیکٹرول بانڈز کی تفصیلات کا انکشاف کرے سپریم کورٹ نے ایس بی آئی کو خبردار کیا ہے کہ اگر بینک بانڈز کی تفصیلات بارہ مارچ تک الیکشن کمیشن کے حوالے نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی نارندر موڈی حکومت نے ملک بھر میں سی اے اے نافذ کرنے کے فیصلے پر عمل آوری شروع کر دی ہے بی جے پی نے دوہزار انیس لوگ سبا انتخاب سے خبل اپنے منشور میں سی اے اے کو شامل کیا تھا اور اب دوہزار چوبیس لوگ سبا انتخاب کے اعلان سے این خبل اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے سے متعلق نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اس کے تحت اب تین پڑوسی ممالک کے اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت مل سکے گی اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت کے آن لائن پورٹل پر درخواستیں داخل کرنا ہوگا واضح رہے کہ اقلیتوں اور شمال مشرقی ریاستوں کی جانب سے سی اے اے کے نفاظ کے خلاف احتجاج کے باوجود مرکز نے نوٹفکیشن جاری کر دیا مقدس ٹورس اینڈ ٹریولز کے ساتھ سفر مقدس کا کریاغاز لو بجٹ کے ساتھ بہترین سہولتیں ہیدراباد سے سعودی عرب اور پھر ہیدراباد لوٹنے تک رہنمائی معالم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارتیں مکہ مکرمہ میں ہرم شریف کے خریب ہوتلز میں خیام تین وقت ہیدراباد کا لزیز کھانا مقدس ٹورس اینڈ ٹریولز کی خصوصی پیشکش عمرہ کے لیے خستوں کی بھی سہولت اپنی سہولت سے رخم جمع کروا کر ادا کرے عمرہ ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاونٹ مزید تفصیلات کے لیے ملاقات کرے آپ کے خابل اعدماز ساتھی پچاس سالہ تجربے کا محمد اسمائل نجف صاحب سے مقدس ٹورس اینڈ ٹریولز رو برو منہ لال دواساس افزل گنش ہدراباد نائن ایٹ فور نائن زیرو تری سیون ڈبل ون ٹو سکس تری زیرو فائی سکس نائن زیرو ون فور ون موسیقی موسیقی